بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں سہری کھا کر روزہ رکھنا یہ مکمل تفصیل کے ساتھ جتنے سارے مسائل اس میں ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے بیان کر کے واضح کر دوں گا یہاں پر ناپاکی سے یہ مراد نہیں ہے تاکہ آپ دھوکہ نہیں کھائیں اسی لئے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ناپاکی سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو عورت حیز یا نفاظ کی حالت میں فی الحال موجود ہے روزہ کی حالت میں یعنی وہ جو ہے روزہ رمضان کا روزہ ہے اور وہ حیز نفاظ کی حالت میں ہی ہے اس کے لئے یہ ناپاکی جو ابھی ناپاکی میں نام لے رہا ہوں ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد نہیں ہے کیونکہ ان عورتوں کے لئے روزہ رکھنا ہی حرام ہے روزہ ہو گئی نہیں ان کا لہٰذا وہ مسئلہ نہیں ہے یہاں جو بتا رہا ہوں اس آدمی کے لئے بتا رہا ہوں اس عورت کے لئے بتا رہا ہوں جو حیز نفاظ سے پاک ہو گئی ہے ابھی گسل نہیں کی ہے تو پتا چلا وہ ناپاکی کی حالت میں ابھی بھی موجود ہے لیکن حیز نفاس بند ہے ابھی اسی طرح وہ آدمی جو بیوی سے ہمبستری کیا ہوا تھا ہے پھر اس کے بعد وہ گسل نہیں کیا جمع کے بعد ابھی نہایا نہیں ہے ویسے ہی ناپاکی کی حالت میں ہے یا پھر کسی کو جو ہے نائٹ فیل جس کو کہتے ہیں احتلام ہو گیا تھا انزال کسی طرح سے ہو گیا تھا اب وہ اس کے بعد گسل نہیں کیا ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے ان لوگوں کے لیے ناپاکی کی حالت میں اسی حال میں بغیر گسل کیے سہری کھانا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے اگر کوئی آدمی گسل نہیں کرتا ہے پورے دن وہ ایسے ہی رہ جاتا ہے ناپاکی تھا ناپاکی تھی گسل کرنا ضروری تھا گسل نہیں کیے پورے دن بھر وہ ایسے ہی رہا نماز وغیرہ سب چھوٹ گئی کیونکہ ناپاک تھا تو نماز کیسے پڑے گا اس کے لیے کیا مسئلہ ہے یہ تمام کے تمام مسائل اسی ویڈیو میں آپ کے حل ہو جائیں گے سب سے پہلی بات بہتر تو یہ ہے گسل کر لے اس کے بعد سہری کھائیں اس کے بعد سہری کر لے بہتر یہی ہے جہاں تک افضل ہونے کی بات ہے اچھے ہونے کی بات ہے اس سے پہلے ایک حدیث آپ سن لیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ارشاد فرماتی ہیں بخاری شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھبیس پہ تریمی شریف میں حدیث نمبر سات سو اٹتر پہ یہ روایت مل جائے گی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کے بعد ناپاکی کی حالت میں سہری کھالیا کرتے تھے اس کے بعد جا کر صبح صادق کے بعد گسل کیا کرتے تھے اب میں اس حدیث سے آگے انشاءاللہ بتاؤں گا تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو اگر کوئی آدمی اس ناپاکی کی حالت میں ہے اور وہ جو ہے سہری کھالیتا ہے ایک تو میں بتا دیا کہ بہتر کیا ہے سہری سے پہلے گسل کر لے تاکہ جتنے جلد ہو سکے گسل کر لینا چاہیے اس کے بعد سہری کا یہ افضل ہے یہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی اسی ناپاکی کی حالت میں سہری کھا لیتا ہے صبح صادق ہو جاتی ہے اور جو ہے مطلب روزے کا ٹائم جو ہوتا ہے شروع ٹائم یعنی جو جس کو ہم تلوے فجر کہتے ہیں سہری کا آخری وقت ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی ناپاک رہتا ہے اس سے پہلے وہ کھانا وغیرے کھا چکا ہے سہری کر چکا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا بلکل اس کا روزہ درست ہو جائے گا یہ سمجھنا کہ ناپاکی کی حالت میں سہری کھا جائے اس لیے روزہ نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے غلط بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس کا بھی روزہ بلا کراہت درست ہو جائے گا لیکن تفصیل ہے اب یہ آگے آپ کو بتاؤں گا اب یہ سمجھئے اگر وہ صبح کی نماز کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے فجر کی نماز بھی ضروری ہے اور دگر نمازیں بھی ضروری ہیں اگر وہ ایسے ہی ناپاک رہتا ہے اس کے بعد بھی گسل نہیں کیا سہری کا ٹائم ختم گسل نہیں کیا نماز بھی فجر کی چھوڑ دیا پورے دن بھن وہ ایسے ہی رہا تو اس حالت میں تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا روزہ کی فرضیت اس سے ساقت ہو جائے گی لیکن گناہ سخت گناہ ملا روزہ اس کا مکروح ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ نماز چھوڑ رہا ہے روزہ کی حالت میں گناہ کا کرنا یہ روزہ کو مکروح کر دیتا ہے اور نماز کا پڑھنا ضروری تھا نماز چھوڑ دیا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اس وجہ سے وہ گنہگار بھی ہوا اس کے ساتھ ساتھ اس کا روزہ مکروح بھی ہوا یہ تفصیل ہے ناپاکی کے حالت میں روزہ رکھنے کے بارے میں اس لیے جتنے جلد ہو سکے صبح صادق سے پہلے گسل کر لیں پھر آپ سہری کھائیں یا پھر نہیں کوئی بات نہیں آپ پہلے گسل نہیں کریں سہری کھا لیں اور اس کے بعد گسل کریں پھر فجر کی نماز پڑھیں کیونکہ فجر کی نماز بھی ضروری ہے اصل مسئلہ یہی ہے بہتر یہی ہے جو میں نے پہلے بتایا افضل کیا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں